آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنگالی صدر زیور ایمان کے درناک قتل کی کہانی سنائیں گے زیور ایمان کو بنگالی فوج نے کیوں اور کیسے قتل کیا ان کے فوج کے ساتھ کیا اختلافات تھے صدر زیور کا آخری دن کیسے گزرا ان پر مشین گنزے حملہ کیوں کیا گیا ان کی لاش کے ساتھ کیا ناروہ سلوک کیا گیا اور ان کی تدفین کس برے طریقے سے ہوئی یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پچیس مئی سن نائٹین نیٹی ون کو بنگلہ دیش کے صدر جنرل زیور ایمان نے اپنے پوجی سیکٹری سے کہا کہ وہ انتیس مئی کو چٹا گانگ کا دورہ کریں گے اس فیصلے سے سیکیورٹی ایجنسیوں میں تشویش پیدا ہوگی کیونکہ جب زیان نے چٹا گانگ جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے چٹا گانگ کے جی او سی میجر جنرل محمد ابو المنظور کا تبادلہ ڈاکہ کرنے کے حکم پر دسحد کر دی جنرل منظور کو یہ تبادلہ پسند نہیں آیا حالانکہ انہیں اس عوضے پر فائز ہوئے سڑھے تین سال ہو چکے تھے ان کے زہموں پر نمک چھڑکتے ہوئے جنرل زیان نے انہیں یہ بھی کہلوا دیا کہ انتیس مئی کو جب وہ پارٹنگا ہوای اڈے پر پہنچے تو انہیں وہاں موجود رہنے کی ضرور نہیں اس کے لیے یہ عذر پیش کیا گیا کہ صدر سیاسی دورے پر جا رہے ہیں لہٰذا جی او سی کا ہوای اڈے پر ہونا ضروری نہیں ہے منظور نے جنرل زیان کے اس حکم کو اپنی ذاتی بیستی کے طور پر لیا اس کے پیچھے کچھ وجوار تھیں ایک تو بنگلہ دیش کی بیری فوج کے سربرا ایڈمرل ایم اے ہان جنرل زیان کے جہاز میں آ رہے تھے دوسرا وائس مارشل صدر الدین محمد حسین پارٹنگا ہوای اڈے پر جنرل زیان کا استقبال کرنے والے تھے جنرل منظور اور ان کے ماتحیت افسران نے کئی بار ڈاکہ میں جنرل زیان کے فوجی سیکٹری کو فون کر کے پوچھا کہ انہیں ہوای اڈے کی استقبال یا کمیٹی سے علاقے کیوں کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ اس علاقے میں فوج کے سب سے بڑے افسر ہیں آہرکار زیان کے فوجی سیکٹری میجر جنرل صادق رحمان چودری کو کہنا پڑا آپ کیوں نہیں سمجھے اگر زیان آپ کو وہاں نہیں چاہتے تو آپ وہاں جانے کی زد کیوں کر رہے ہیں ہورسز انٹیلیجنس کے ڈریکٹر میجر جنرل محبت جان چودری نے بار بار جنرل زیان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا چٹا گانگ دورہ یکم جون تک ملتوی کر دیں اسی دن جنرل منظور کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نئی پوسٹنگ پر ڈاکہ رپورٹ کرے نہ صرف یہ بلکہ جنرل زیان چٹا گانگ جا رہے تھے تو چودری نے ان سے درہاز کی کہ وہ رات چٹا گانگ میں نہ گزر اور اسی شام ڈاکہ واپس چلے جئے لیکن زیان نے ان کی یہ بات نہیں مانی جب پچیس میئے کو ایک انٹریو کے سسلے میں منظور کے نزدیکی دوست لیفٹینٹ کرنل مطیو رحمان ڈاکہ گئے تو ان کے پرانے دوست لیفٹینٹ کرنل محفوظ و رحمان نے جو اس وقت جنرل زیاء کے ذاتی عملے کے افسر انہیں میجر جنرل منظور کے تبادلے کے بارے میں بتایا مطیو رحمان اس خبر سے بہت نراز ہوئے اور جب انہیں بتایا گیا کہ زیاء 29 مئی کو چٹا گانگ جا رہی ہیں اس کے بعد جنرل زیاء کے قتل کی سازی شروع ہوئی پچیس میئے کی جنرل زیاء کی مصروف اس دنیا میں جنرل زیاء کے آخری دن کی شروعات آسان تھی صبح نو بجے وہ بنگلہ دیش بیمان کی سوسی پرواز سے چٹا گانگ کے لیے روانہ ہوئے اس کے بعد وہ چٹا گانگ کے سرکٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا چائے اور بسکٹ کھانے سے پہلے ان کے ذاتی موالج لیفٹینٹ کرنا مہتابل اسلام نے اس کھانے کو چکھا صدر کے ڈاکٹر ان کے فوڈ ٹیسٹر کا کردار بھی ادا کر رہے تھے اپنی کتاب بنگلہ دیش آلگیسیا بلڈ میں مشہور صحافی انتھونی نے جنرل زیاء کے اس دن کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ہلکے ناشتے کے بعد سرکٹ ہاؤس کی پہلی منزل کے برامدے میں زیاء نے اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ دو گھنٹے میٹنگ کی اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے میٹنگ کو روک دیا گیا جب جنرل زیاء سوید کرتا بجمہ پہن کر چاک بازار کی چندن پورا مسجد تو وہاں موجود لوگوں نے ان کا اور تپاک استقبال کیا نماز کے بعد وہ اپنی پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ دوپیر کا کھانا کھانے سرکٹ ہاؤس واپس آئے زیاء کو تیل اور مسالے والا کھانا پسند نہیں تھا لہٰذا ان کے لیے ہلکا کھانا تیار کیا گیا اور سرکٹ ہاؤس کے برامدے میں ہی کھانے کا انتظام کیا گیا اس کے بعد انہوں نے ڈیٹھ انٹا آرام کیا وہ شام پانچ بجے چائے کے لیے اٹھے تھے اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ ٹور پر کانفرنس روم میں شہر کے نامور لوگوں کے اجتماع سے خطاب کی صبح نو سے گیرہ مجھے کے درمیان انہوں نے اپنی پارٹی کے نو ارکان سے بات کی اسی دوران چٹا گام کمیشنر سیف الدین احمد اور پولیس اے بی ایم بدرو زما بھی کچھ منٹ کے لیے ان سے ملنے آئے رات کے تقریباً گیرہ مجھے انہیں رات کا کھانا دیا گیا کھانے سے پہلے ان کے ڈاکٹر نے ایک بار پھر ان کا کھانا چکھا آدھی رات کو انہوں نے ڈاکہ پھون کر کے اپنی آئلیا خالدہ زیاد سے پندرہ منٹ بعد یہ ان کی آخری گفتگو تھی جب تقریباً ساڑھے بارہ بجے زیان نے اپنے کمرے کی بتی بجائی تو چٹا گاں کے آسمان میں ایک شدید طوفان نے دستک دی اور موصلہ دار بارے شروع ہو گیا قاتلوں کی میٹنگ زیان نے اپنے عملے سے کہا کہ صبح چھ پنتالیس پر انہیں پیٹ ٹی کے لیے جگا دیں فیصلہ کیا گیا کہ اگر تب تک طوفان تھم گیا تو ایک گھنٹے بعد ڈاکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اسی دوران شہر کے بعد چھاؤنی میں ان کے قاتل انہیں مارنے کی تیاری کر رہے تھے ہر شخص کو علاق علاق ذمہ داری سونپی گئی تھی ایک 112 سگنل کے میجر معروف رشید کی ذمہ داری تھی کہ وہ صبح صویرے ڈاکہ سے تمام موصلاتی رابطوں کو توڑا دیں جنرل زیاء و رحمان کے قتل کے بعد جاری کرتا دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ کرنل مطی نے اس رات صدر کے پرنسپل سٹاپ حفیصر اور اپنے پرانے دوست لیفٹینٹ کرنل محفوظ و رحمان سے کہ اس رات جنرل زیاء کو راستہ سے ہٹانے کی کوشش کی جائے اور کرنل محفوظ نے زیاء کے کمرے کے بہر تینات دو مسلح پولیس محافظوں کو اٹھا دیا قرآن مجید پر حلب کرنل مطی اور رحمان نے یارہ اور اٹھائیس مشرقی بنگال کے تمام افسران کی ایک میٹنگ شام گیارہ تیس بجے طلب کی اس میٹنگ میں میجر مومن میجر گیاسو دین احمد کیپٹن مونیر کیپٹن جمیل حق کیپٹن مہینو الاسلام اور کیپٹن گیاسو دین احمد سمیت پول چھے افسران شریف کرنل مطی نے اندر سے کمرہ بند کیا اور قرآن شریف لیا ہے انہوں نے کمرے میں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دوستو ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے ملک اور اس کے عوام کے مفاد اور انصاف کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ مارے ساتھ ہیں تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ جو بھی ضروری ہوگا ہم وہ کریں گے اگر آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تو وہ اس کمرے سے باہر جا سکتا ہے لیکن میری صرف ایک گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو پوش نہ بتائے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا سب نے باری باری پراند پر ہاتھ رکھ کر یہ حل اپ ٹھایا اس کے بعد سب نے فوجی وردی پہنی اور ایک ایک مشین گن اٹھا دی تین جماعتیں تشکیل دی جب ہی نفسران کی ٹیم کلور گارڈ پہنچی تو موصلہ دار بارش ہو رہی تھی سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے لیفٹینٹ کرنل محبوب تھے جو اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ اپنی سفید ٹیوٹا کار میں وہاں پہنچے تھے ایک گھنٹ اور دو جی سی او بھی وہاں پہنچ گئے لیفٹینٹ کرنل مطیو رحمان ان سب کی قیادت کا رہے تھے ان سب کے پاس یارہ مشین گنیں تین دستی راکٹ لانچر اور تین دستی بموں سے چلنے والی رائفن اس سب مکمل طور پر بری ہوئی تھی اور وہ کاربائی کے لیے تیار تھے اس حملے کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی پہلی دو جماعتوں کی ذمہ داری سرکٹ ہاؤس کے اندر تیسری پارٹی سرکٹ ہاؤس کے پیچھے علماء سینما کے نزدیک تعلیات کہا یہ کیا تھا کہ اگر کوئی سرکٹ ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فوراں گولی مار دی زیاہ پر حملہ کرنے کے لیے مطیو رحمان نے چھے لوگوں کا انتخاب کیا محبوب لیفٹینٹ کرنل فضل حسین خالد اور کیپٹن جمیل حق کیپٹن محمد عبدالستار نمبر نو میں جہاں جنرل زیاہ رحمان تھے وہاں حملے کی ذمہ داری حضل حسین اور کیپٹن ستار کو سنپی گئی دوسری ٹیم میں مطی کے ہمراہ میجر قاضی مومن الحق مظفر حسین کیپٹن علیاس اور سلاہ الدین اور لیفٹینٹ مسلح الدین بھی تھی یہ بیک اپ ٹیم تھی اور ان کا کام باہر سے کسی مداحلت کو روکنا تھا ہیشن راکٹ لانچر سے حملے کی شروعات یہ تینوں ٹیمیں صبح تین تیس بجے کلور گارڈ سے دیمی رفتار سے موصلہ دار بارش کے دوران سرکٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی بعد میں شائع ہونے والے دستاویزات کے مطابق سب سے آگے چلنے والی جیپ میں سوار لیفٹینٹ رفیق الحسن ہان نے لیفٹینٹ کرنل فضل سے پوچھا کیا آپ صدر کو مارنے جا رہے ہیں جس پر لیفٹینٹ کرنل فضل نے کہا نہیں ہم انہیں صرف پکڑیں گے حملہ آورن دونوں ٹیمیں بغیر کسی روگ روگ کے سرکٹ ہاؤس میں داخل ہو گئی اس امارت کا مرکسی دروازہ جانت کرپلا چھوڑ دیا گیا تھا وہاں تینات چار فوجیوں نے حملہ آورنوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی جب وہ سرکٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے تو لیفٹینٹ کرنل فضل حسین نے ایک کے بعد دوسرا راکٹ لانچر فائر اس کی وجہ سے زیاہ کے کمرے کے نیچے والے کمرے کی دیوار میں ایک بڑا سا سراغ ہو گئی اس فائرنگ کا مقصد سرکٹ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں کو خورصدا کرنا اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ اشارہ دینا تھا کہ آپریشن شروع ہو چکے اس کے بعد دستی بم راکٹ اور مشین گن سے فائرنگ شروع ہو گئی سب سے پہلے مرنے والے پہلے پولیس کانسٹیبل لال میاں تھے جو وہاں ڈیوٹی کا رہے تھے ان کے سان میں گولی لگ گئی تھی اس کے بعد وہاں ڈیوٹی پر موجود مسلح پولیس حلکاروں نے اتجاج نہیں کیا کچھ لوگ باگ گے اور کچھ چھوک گئے قتل کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے مطابق لال میاں کے علاوہ صرف تین پولیس حلکار گولیوں سے زہمی ہوئے تھے سرکٹ ہاؤس میں تینات صدر گارڈ ریجمنٹ کے سپائی بھی کچھ نہیں کر سکے دو محافظ جنہیں صدر کے بیٹ رون کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ بھی نیچے ملے سیول انکوائری کمیشن کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسری ٹیم نے صبح چار بجے ان لوگوں کی جگہ لے لی تھی لیکن یہ لوگ ان کی آمد سے پہلے ہی نیچے چلے گئے تھے جب فائرنگ شروع ہوئی تو زیاہ کی حفاظت کرنے والے کچھ حوجیوں نے ان کے کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن وہ زیادہ آگے نہیں پڑھ سکے حملے کے اپنیدائی لمحات میں ہی ان میں سے چار حلاق ہو گئے اور دو بری طرح زخمی ہوئے جنرلز یا کے بیٹروم کی حفاظت کے لیے پہلی منظر پر ایک بھی سکیورٹی گارڈ نہیں تھا اس تاری کا رائی میں حملہ آوروں میں سے کوئی بھی سرکٹ ہاؤس کے سکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں حلاق کے زخمی نہیں ہوا زخمی ہونے والے دو افراد کو اپنے اسپائیوں کے لیفٹن کرنل فضل حسین پیک اپ ٹیم کی فائرنگ سے بری طرح زخمی ہو گئے اس طرح کیپٹن جمیل حق کو بھی اپنے اسحاتیوں کی گولی لگتی زخمی ہونے کے باوجود جمیل پہلی منزل کے برامدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جنرل نے صدر کے ذاتی محافظ نائک رفیق الدین کو گولی مار کر زخمی کرتی صدر کے چیف سکیورٹی اپیسر لیفٹننٹ کرنر مہینو لحسن اور صدر گارڈ ریجمنٹ کے کیپٹن اشرفی ہان پہلی منزل کے پیچھے کے کمروں میں سو رہے تھے اور دماکے کی آواز سن کر جاگ اٹھے وہ اپنی بندوق لے کر صدر کی حفاظت کیلئے باغے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بندوقیں استعمال کر پاتے حملہ آورو نیرہ داری میں ہی انہیں جنرل زیا کمرہ نمبر چار میں تھے انتھونی اپنی کتاب بنگلہ دیش الگیسیا بلیڈ میں لکھتے ہیں اس وقت جب تک کرنل متی سمید بیک اپ ٹیم صدر زیا کی تلاش میں پہلی منزل پر پہنچ گئی تھی انہیں خبر ملی کہ صدر کمرہ نمبر نو میں جب کیپٹن عبدالستار نے اس کمرے کے دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا دونوں نے وہاں بی این پی کی رینما ڈاکٹر آمنہ رحمان کو پایا اس کے بعد حملہ آورو نے ہر دروازہ کھولنا شروع کار دیا کیپٹن سلاودین کو اونچی آواز میں یہ کہتے سنا گیا کہ صدر کہاں ہیں صدر کہاں ہیں انہیں جلد ہی پتا چاہ گیا کہ زیا کمرہ نمبر چار میں سو رہے ہیں یہ کمرہ سیڈیوں کے بالکل قریب تھا اور اس کے دو دروازے تھے ایک سیڈیوں کے سامنے اور دوسرا برامدے میں کھلتا تھا اور یہ دروازہ باہر سے بانتا بعد میں لیفٹنٹ رفیق الحسن ہان نے انکوائری کمیشن کے سامنے گوائی میں کہا اچانک شور مچا کے صدر باہر آ رہے ہیں کچھ دیر بعد کسی نے چیخ کر کہا یہ ہیں وہ سفید پاجامہ پینے زیا نیند سے اٹھ کر آئے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دلیری سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں مشین گن سے زیا پر حملہ بعد میں لیفٹنٹ مسلح الدین نے گوائی دیتے ہوئے کہا زیا کے سب سے قریب میں تھا اور میجر مظفر تھے جو کام پر رہے تھے میں زیا کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ پریشان نہ ہوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں کو اب تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زیا کو صرف گفتار کرنا ہے انہیں قتل نہیں کرنا ہے لیکن کرنل متی جو قریب کھڑے تھے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا انہوں نے موقع دیے بغیر ہی زیا کے جسم کے دائیں جانب سے مشین گن سے فائر کیا زیا مو کے بال گر پڑے ان کے جسم سے خون بے رہا تھا متی اور رحمان نے اپنی مشین گن کے بیرل سے زیا کو پلٹا اور پوری میکزین زیا کے چہرے اور جسم کے اوپری حصے پر خالی کر دی زیا کی موت کے فوراں بعد تمام قاتل سرکٹ ہاؤس سے چلے وہ اپنے دو زخمی ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اس پورے واقعے میں صرف بیس منٹ لگے زیا کی آنکھیں سینے اور پیٹ میں گولیاں لگیں لیفٹرنٹ مسلح الدین نے اپنی شادت میں مزید کہا میجر مظفر جو کنٹونمنٹ میں واپس آتے ہوئے بھی کامپ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم صدر کو مار ڈالیں گے میں سوچتا رہا کہ انہیں گرفتار کرنا ہے زیا کے ذاتی معالج لیفٹرنٹ کرنل مہتاب الاسلام نے اپنی گوائی میں کہا فائرنگ بند ہونے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر آیا میں نے دیکھا کہ گولیوں سے چھلنی صدر کا جسم دروازے کے باہر پڑا تھا ان کی ایک آنکھ مکمل طور پر تباہ ہوگی تھی ان کے گلے میں گہرہ زہم تھا اور سینے پیٹ اور ٹانگوں میں گولیوں کے بہت سارے نشانات تھے ان کا ہون ان کے جسم کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا ان کا چشمہ سیڑیوں پر ٹوٹا ہوا تھا ایک گھنٹے کے بعد تین باگی میجر مظفر شوکت علی اور رضا ایک درجن فوجیوں کے ساتھ دو جیپوں اور ایک فوجی وین کے کافلے میں سرکٹ ہاؤس پہنچے انہوں نے صدر کے پیٹروم کی تلاشی لی اور جنرل زیا کی ذاتی ڈائری کی تلاش میں تھے جس میں صدر اپنے خیالات لکھتے تھے ان لوگوں نے زیا کے سامان کو ایک پرانی اٹیچی میں بھار دیا اور زیا کے جسم کو سفید کپڑے میں لپیٹا دو مقتول سیکیورٹی آفیسر لیفٹینٹ کرنل ایسن اور کیپٹن حفیظ کی لاشیں بھی سفید کپڑے میں لپیٹ دی گئی سڑھے نو بجے تینوں لاشوں کو بری ہوئی ایک اور وین میں دفتانے کے لیے لے جایا گیا تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ